مہترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے جو صورتحال اس وقت ملک میں پیدا ہوئی ہے اس پر نیوز ون میں مذاکرات بحث و مباحثہ جاری ہے اسی حوالے سے اس وقت ہمارے پاس ایک پینل موجود ہے میں سب سے پہلے چاہوں گا آپ سے ان کا تعرف کرا دوں ہمارے ساتھ موجود ہے جناب اقبال حیدر صاحب اقبال حیدر صاحب ہیمن ریٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکریٹی جنرل ہیں اس کے علاوہ فارمہ فیڈر لو امنیسٹر بھی ہیں ان کے ساتھ تشریف فرمایا ہے حیدر ریروی صاحب حیدر ریروی صاحب ایم کیون سے تعلق ہے اور یہ صاحب کا ایم این اے ہیں ان کے ساتھ تشریف فرمایا ہے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کولمنسٹ ہیں ایکانومسٹ ہیں اور آپ ان کے مضامین مختلف اقباروں میں پڑھتے رہتے ہیں ان کے ساتھ تشریف فرمایا ہے سینئر کولمنسٹ آگا مسعود حسین صاحب آگا مسعود حسین کی بھی گفتوہ آپ ہمارے پاس مختلف حقات میں سنتے رہیں آپ امام حضرات کا شکر گزاروں آپ تشریف لائے اقبال حیدر صاحب آپ سے بات آغاز کروں گا اس وقت پاکستان پیویلز پارٹی جس شوق کی حالت میں محترمہ بن نظیر بھٹو کے گزر جانے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں آگے پیویلز پارٹی کا مستقبل آج سینٹر لے ایکسیکٹیف کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ پاکستان پیویلز پارٹی کا تھوڑی سے وضاحت کر دوں کہ پورا صرف پیویلز پارٹی نہیں پورا پاکستان شوق میں ہے اور اس وقت صرف پیویلز پارٹی کے ہی فیصلوں سے پاکستان کے مستقبل کا تحفظ نہیں بلکہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے بھی اس میں پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے میں ہیں پورے قوم کو ایک بہت بڑا چیلنج کا سامنا ہے بدترین چیلنج ہے بھائی بینظیر بھٹو صاحبہ کا اسیسینیشن قتل ٹارگیٹڈ کلنگ ایک علیہدہ سے ایک شخصیت تک محدود نہیں ہے اس کے اثرات اس کے بڑے بہت ہی زیادہ خوفناک اثرات ہیں اور یہ چیلنج ہے پیپلز پارٹی کے لیے بھی جس کا کہ اپنی مقبولیت مفاہمت میں نہیں بلکہ اپنے عوام کے حقوق کے جد و جہد میں ہیں کنفرنٹیشن سے ہیں اور آج پیپلز پارٹی کیا اہم فیصلے کرتی ہے اس سے ان کی مستقبل کی لاحمل کا پتہ چل جائے گا آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کمپرومائز یا کنفرنٹیشن کمپرومائز سے تو کبھی بھی پیپلز پارٹی کو نقصان نہیں پہنچا ہے ہمیشہ کیونکہ ان کے پہلے چیئرمن شہید نے ایک ریڈ ڈالی تھی اور حرف انکار سے ہی میں بیان نہیں کر سکتا انکار کی جررت کے فلسفے پر پورا تاریخ کو آپ اگر دیکھیں تو عظیم شخصیات بنی ہی انکار سے بلکل صحیح آپ بیعت کا زمانہ سے لے کر آج تک میں نہیں مذہبی حوالے دینا چاہتا بٹو کا انکار تھا تاشکند پر انکار تھا ایوب خان کے خلاف تو وہ آج افتخار محمد چودری کی مقبولیت کا بنیادی راز کہ پانچ جرنیلوں کے سامنے اس نے انکار کر دیئے میں استعفہ نہیں دوں گا پورے پاکستان کے تمام مقلہ نے ان کو اپنے کندوں پر اٹھا لیا آزادی اے عدلیہ کے کے سرفروشوں نے اس پر لبیک کہا اور آج بھی ان کی جد و جہد جاری ہے آج ملک آئندہ بھائی میں دیکھئے جو ملک کے صرف بن نظی صاحبہ کا ثانیہ ہے لیاقت واق نہیں میں پورے ملک کے حالت دیکھ رہا ہوں بڑی خوفناک ہے سر اب ہمیں بلکل آپ کو اپنے ذاتی مفادات اور حوی سے اقتدار کو الگ رکھ کے سوچنا پڑے گا یہ کوئی مزاق نہیں ہے جو کچھ میرے ملک میں ہو رہا ہے جو پاراچنار میں ہو رہا ہے جو وزیرستان میں ہو رہا ہے جو سوات میں ہو رہا ہے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے دیکھئے ملک سے پیار ہے نا آپ کو ہم تو نہیں کہتے کہ آپ کو نہیں ہے پیار اگر پیار ہے تو ان گراؤنڈ ریالٹیز بھائی خورم صاحب there is no writ of the government جو لوٹ مار ہوئی ہے پچھلے تین دن میں وہاں کہیں میں نے کوئی پولیس والا نہیں دیکھا جو انہیں روکنے کی جسارت کر سکے اقبال حیدر صاحب اس وقت اگر انتظامیہ کی طرح سے رییکشن سامنے آتا تو آپ نہیں نہیں رییکشن کیوں ارے نہیں صاحب نا نا اگر آپ لوٹیروں کو کھلی وہ کوئی سیاسی کارکنوں نے تھوڑی کیے وہ لوٹ مار بلکل نہیں کی there is no writ of the government اخبارات بھرے ہوئے ہیں اربع روپے کے غبن کے داستانوں سے کوئی کسی کی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے آپ نے مستقبل کے حوالے سے نہیں بتایا میں مستقبل کے لیے اب ہمیں سنجیدگی سے اپنی بنیادی نیشنل ترجیحات کو اپنا ری ڈیفائن کرنا پڑے گا وہ ری ڈیفینیشن یہی ہے نمبر ون حقیقی جمہوریت کے ذریعے سے یہ ملک بنا تھا جمہوری عمل کے ذریعے سے حقیقی کنٹرول نہیں وہ والا نہیں چلے گا کہ کبھی کوئی کہہ جنرل کے بنیادی جمہوریت کوئی جنرل کہہ غیر جماعتی جمہوریت یہ کہہیں کہ بلدیاتی جمہوریت یہ 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 عوام کے ساتھ یہ دھوکہ بازی نہیں چلے گی حقیقی جمہوریت نمبر ون فوج کا سیاست میں عمل دخل نمبر ٹو ختم ہونا چاہیے لازمی طور پر فوج کے مفاد میں بھی ہے نمبر تین آزاد منصفانہ انتخابات ایک آزاد منصفانہ اور غیر جانبدار الیکشن کمیشن اور کیر ٹیکر گورنمنٹ کے ماتحیت ہی ممکن ہے یہ کنٹرول کہ سیلف اپوائنٹڈ جوڈیشری سیلف اپوائنٹڈ الیکشن کمیشن سیلف میڈ لاوز یہ تو عوام کے ساتھ مزاق ہے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ عامریت کو مستقم کرنے کی کوشش ہے حیدر عزی صاحب یہ سو جو ملک میں حالات ہیں پچھلے دنوں یہ بیان بھی سامنے آیا کہ دہشت کردی میں کمی واقع ہوئی ہے لیکن اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ میجر انسیڈنٹس ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کا کوئی فال بیک ہے یہ یعنی فریکوینسی بڑھ گئی ہے جنگ کے بعد دہشت گردی کی نہ کہ اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو ٹیکل کرنے کے ظاہرے دو ہی طریقے ہیں یا تو اس کینسر کو نشتر نہ لگایا جائے اور جسم میں پھیلنے دیا جائے اور اس بات کا انتظار کیا جائے کہ وہ پورے جسم میں پھیل جائے یا پھر اس کو آپریٹ کیا جائے اور جب آپ آپریٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ملٹائی پرانگڈ سٹریٹیجی اس دہشت گردی کے خلاف استعمال کرنی ہوگی اور صرف لڑائی بڑائی سے صرف حملے کرنے سے صرف وہاں پر ایک صورتحال ایسی کرنے سے کے آپریشن کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ ڈائی لاغز میں بھی انگیج کرنا پڑے گا وہاں کے وسائل کو بھی ترقی دینی ہوگی وہاں کی عوام کو بھی ان کے بنیادی حقوق دینے ہوں گے کئی ملٹائی پرانگڈ سٹریٹیجی اگر آپ استعمال کریں گے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے ادر وائز جو اس وقت صورتحال ہے وہ انتہائی خوفناک ہے اور محترمہ بنظیر بھٹو کی شہادت کے بعد تو اب کوئی دلیل اور جواز باقی رہی نہیں جاتا اگر اتنی امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہٹ ہونے لگی ہیں اور جیسے کہ وہ پہلے بھی ان کے اوپر اٹیمٹس ہوئے ہیں دیگر پاکستان کی اہم پولیٹیکل شخصیات پر اٹیمٹس ہوئے ہیں خود پریسنٹ پرائم منسٹر کے اوپر منسٹر انٹیریئر کے اوپر اٹیمٹس ہوئے ہیں اب تو بات بہت زیادہ آگے جا چکی ہے اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن پوسپون ہو نہ ہو آگے دس تاریخ سے محرم شروع ہو جائے گا اور وہ ایک نیا تھریٹ ہے حکومت کے لیے اور ایک نیا چیلنج ہے حکومت کے لیے اور ایک بہت بڑی جو ہے وہ بدقسمتی ہے کہ دہشتگردوں کے لیے پھر ایک بہت آئیڈیل ماحول ہے پاکستان کی فیلیر ہے یہ پولیسی کا جو دہشتگردی کے حوالے سے اپنائی گئی مانا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دیکھیں ہنڈرڈ پرسنٹ میں نہ اس کو یہ کہوں گا کہ بہت ہی کامیاب حکمت حملی ہے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ناکام حکمت حملی ہے کامیابی آپ کہاں کہاں دیکھتے ہیں دیکھئے جتنا بھی کچھ ابھی اگر کچھ کوئی بھی کنٹرولنگ سیچویشن جتنی بھی ہے اگر آپ یہ ہاتھ ہٹا لیں اور روکنے کی کوشش ختم کریں تو پھر تو اب یہ پھر پورے ملک میں ہوگا لیکن اس جنگ کے آغاز سے پہلے کتنے انسیڈنٹ دیکھتے ہیں ہم اس نویت کے ہیں آپ پھر اس کا انتظار کرتے ہیں وہی آپ سے میں نے پہلے ہی نکتہ عرض کیا نا کہ یا تو آپ بیٹھے رہے ہیں اور اس کینسر کو اس بات کا انتظار کریں کہ ہر جگہ سپرڈ اپ ہو جائے